بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ معمول کے مطابق ابھی نماز پڑھ کے آئے ہوں اور ابھی جوکرز وغیرہ پہن لیں ابھی چلتے ہیں مارننگ واک پہ وہاں ہمیں ایک اور تو سوی جوائن کریں گے اور کب شب میں ملے رہتے ہیں چلیں جی جوکر میں نے پہننی ہے اب چلتے ہیں ہم واک کی طرف آجیں یہ مارے گاؤں کا صبح کا منظر ہے وہ منزل جس پر ہم روزانہ بھاگتے ہیں واک کرتے ہیں میں مین روڈ سے اتر آیا ہوں اب یہ آگیا ہے چھوٹا روڈ یہ کھیتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا جا رہا ہے اور یہی یقین مانو اصل میں خوبصورتی ہے جہاں پہ روزانہ واک کرنے کا مزات ہے دونوں طرف کھیت ہیں درخت ہیں نہ ہی کہیں کولا کرکٹ ہے نہ ہی کہیں کوئی رش ہے ٹریفک ہے کئی بھی ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت خالیس جگہ ہے جہاں واک کرنے آتے ہیں اور اسی روڈ پر ہی ہم ساری یپ شب لگایا کریں گے میرے پیچھے شور آ رہا ہے کوئی ٹریکٹر جا رہا ہے کوئی بائک جا رہا ہے اس کو انجوائے کریں یا پھر اس کو انجوائے کریں ہمیں ہو گئی ہیں چھوٹی ہیں یونیورسٹی سے مجھے پہلے میں ٹیچنگ کرتا تھا سکول میں نے چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ یوٹیوب چینل پر کام کریں یونیورسٹی سے بھی چھوٹی ہو گئی ہیں تو اب ہمارے پاس ٹائم ہوا کرے گا ویڈیوز بنایا کریں گے دوست میرے پیچھے آ رہے ہیں آمیر آمیر جلدی آو نا آمیر آ رہا ہوں انتظار کر لیتے ہیں ان کا ساڑھ چھے بجے کا کہا آج تو پہلے ہی آئے کھڑے ہیں واکنگ پہ ہیں میرے سے پہلے آ گئے ہو میرا وہی ٹائم ہے آپ تھوڑا لیٹ آئے ہیں میرے خیال میں پانچ مینٹ لیٹ ہیں آپ ہاں میں دور تا ہوا آئے ہونڈے اتنا ساڑے گئے پہلے میں جاتا ہوں اکیلہ اور کبھی کبھی کوئی مل جاتا ساتھ اب چھوٹی ہیں تو میں نے اس کو بھی کہا کہ سبو آ جائے کر لوگوں کے ساتھ گرپ شاپ ہی لگا لیتے ہیں جی جی بلکل واکنگ بھی ہو جاتی ہے یہ ہمارے ریٹائر فوجی صاحب ہیں اور آمیر رزانہ دوز لینے جاتے ہیں پہلے تو مجھے موٹ سائیکل پہ جاتے ہوئے بھی ہائی کر دیتا ہے لیکن آج اس نے جوائن کر لیا ہے ہمیں جب میں بائٹ پہ لے کے جاتا ہوں سارا دن سوستی سوستی اور بلکل اچھا نہیں فیل کرتا اور آج تھوڑا ریلیکس فیل کر رہا تھوڑا سا پیدل چلے کے نا تو تھوڑا صحیح ہے بلکہ پیدل بندہ چلتا ہے واق بھی ہو جاتی ہے اور دودھ بھی لے جاتا ہے بندہ گھر والوں کے سامنے اچھا بچہ بھی بن جاتا ہے ہی لی کتنا دودھ لے کے آتے ہیں میں تین کلو لیتا ہوں دین کلو آگے بھی جاگی کئی بانڈتے ہیں نہیں نہیں کر میں ہی اچھا کیسے ریٹ پہ دے رہے ہیں ریٹ ہے تقریبا سیونٹی اچھا سیونٹی پر کلو ستر بے کیلو دودھ لے رہے ہیں بلکل خالص یہ خاص بات ہے گاؤں میں ہمیں دودھ خالص مل جاتا ہے اور اس دودھ کے ہم مکھن بھی بنا لیتے ہیں پہلے آمیر بھائی دودھ لینے آتے ہیں تو انہوں نے پہلے دو کے رکھا ہوتا ہے آج میں ساتھ آیا ہوں تو خوشکی سنتی ہے کہ انہوں نے پہلے دویا ہی نہیں تھا کیونکہ تھوڑا جلدی آگیا ہے ہاں جلدی بھی آیا ہے تو آج دیکھتے ہیں یہ دودھ دوتے ہیں آپ کو وہ سین بھی دکھاتے ہیں ڈائری فارم ہے اور یہاں پہ جو مجھے اچھا منظر دیکھنے کو ملے آنا آپ یہ سامنے دیکھیں میں زوم کر رہا ہوں یہ والا یہ نا مور بیٹھا ہے اب اس میں پھنک نہیں کھولے ہوگئے اور سامنے یہ دو مور بھی بیٹھے ہیں یہ زمیندارہ سسٹم ہے تو انہوں نے ایسے کھلا نظام بنایا ہوئے چلن جی انکل نے دودھ والے بردن بھی آ کے رکھ دی ہیں دودھ دونے سے پہلے بچڑے کو چھوڑنا پڑتا ہے وہ دودھ دوتا ہے دودھ نیچے اترتا ہے اور اس کے بعد ہی پھر ہم دو سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنی ماں کا دودھ کتنے زور شور سے پی رہا ہے اور ماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی اور اگر ہمارے جیسا کوئی نظریک جائے فوراں ٹانک کھینچ کے مارے گی اچھا مشینہ لائے دل جائے میں انٹرز چھوڑ نہیں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو مشینہ لگا کے انہوں نے دودھ دویا ہے اس طرح کی بول رہے تھے تو الفاظ تھوڑے مشکل تھے ان کے اب یہ اس کو بان کے اور پھر یہ دودھ دوئیں گے آ گیا ہے برطن لے کے یہ چیز انہیں اصل میں یہ ایک قدرتی چیز ہے جو آپ کو نہ دیکھنی چاہیے اور یہ دیکھیں نا یہ تازہ دودھ یہاں سے نکل رہا ہے اور یہ ہی ہم نے لے کے جانا ہے اس لئے میں آپ کو گارنٹی دے رہا تھا کہ گاؤں والے خالص دودھ پیتے ہیں اور یہ چیز آپ کو کم ملتی ہے بلکل آپ کے اکسر میں بہت کم آتی ہے آمیر بھائی تو بھی ڈیلی لینے آتے ہیں میں نے تو بہت کم دیکھتا ہوں یہ دیکھیں بڑی رفتار سے دودھ آتا جا رہا ہے یہاں پہ نا مجھے فواد چودری کی وہ میم یاد آ رہی ہے فواد چودری کہتا ہے کہ اگر دودھ سفید ہوتا ہے تو کٹا کالا کیوں ہوتا ہے اس پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں سفید ہوتا ہے ویڈیلی لینے یہ سوڑ سورج تلو ہونے کا وقت ہے اور ٹائم کیا ہو رہا ہے آمر اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے آمر اس وقت ٹھے سوڑ سوڑ ہو گیا ساتھ بج رہے ہیں اپنے انکل سے یہ دودھ کا برتن تو لے لیا ہے اب آپ خود کیسے ڈالیں گے اس کو اپنے برتن میں یہ جھاگ اوپر آئی ہوئی ہے میں اس کو ہلاوں گا تاکہ جھاگ نیچے بیٹھ جائے ہمارا برطن یہ پڑا ہے چھوٹا سا برطن ہے ہمارا تو کیا ہوا ہے اب یہ جاگ بہت زیادہ نا ابھی جاگ ختم نہیں ہوئی چلو جلدی ختم کرلیں جاگ یہ بھی وہی والا سین ہے کہ جب ہم بوتل گلاس میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو جھاگ بن جاتے ہیں تو ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے جھاگ ختم وہ پھر پیتے ہیں یہاں پہ بھی یہی سین ہے وہ جھاگ بنی ہوئی ہے وہ جھاگ اترے گی تو ہی ہم دودھ ڈال سکیں گے یہ دوبارہ آگیا دوبارہ آگیا دودھ ہونا اچھا یہ دوسری کا ہے پہلے والی کا نہیں ہے یہ دوسری کا بچہ ہے ایسے ویڈیو بنا بیمار ہی نہیں سٹا ایسے بھج آپ بیمار رہتے ہیں نہیں بھئی وہ گولی ایسے ریٹین جہن دیا وہ واک کرتے ہیں نا تو اس لئے وہ کہہ رہے کہ بیمار رہتے ہیں تینشن کی گولیوں لیتے ہیں ایسا کوئی سین ہے مزاق کر رہے ہیں راو صاحب آپ کتنا دودھ لے کے جاتے ہیں ڈیلی کا ساتھ اٹھ کلو لے جاتے ہیں آپ ساتھ اٹھ کلو لے جاتے ہیں آپ ویری گوڈ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈیلی کا کہیں ایک مند دودھ نکلتا ہے چالیس کیلو دودھ نکلتا ہے جو سیل بھی کرتے ہیں اور گھر بھی رکھتے ہیں اب کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا مطلب آپ کو ہم نے دکھایا کہ اس طرح دودھ نکالا ہے اب وہی خالص دودھ ہمارے اپنے برتن میں جا رہا ہے اور وہی گھر جائے گا تو بھائی گاؤں والی اس طرح مزے لڑتے ہیں ان چیزوں کے آمیر آپ اپنا برتن آکے کرو نا ہم کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی رو صاحب یہ جس برتن سے آپ دور ڈال رہے ہیں یہ برتن خود کتنے ایک ہی لوگ ہے لطیف بھائی نے بھی جوائن کر لیا السلام علیکم لطیف بھائی آپ کافی دیر سے آئے ہیں آپ نے لیٹ ہو گیا آج لیٹ ہو گیا برتن دودھ لینے والوں کے ہیں اور دودھ لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں سب نے اپنے برتن پر والی ہیں اور یہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جو دودھ ہے نا وہ بڑے پریشر کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں جس سے جھاگ بن جاتی ہے پہلے جھاگ بٹھانا پڑتے ہیں اور پھر جا کے دودھ ڈالنا پڑتے ہیں تاکہ سب کو پورا حصہ مل سکے آمیر یہ تیتر ہوتے ہیں نا ہاں یہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اندر سے چلا جانا ہے پتہ نہیں آج دو جامنا آج دو جامنا آج دو جامنا نہیں ناصر ہمارے ساتھ جائے گا ہم نے اکیلے نہیں جانے دینا آج دو جامنا آج دو جامنا سفر گھٹے ہیں آج دو جامنا آج دو جامنا ناصر بھائی شادی کب کروارے ہیں شادی نہیں ہوئی آج دو جامنا بھائی دو جان بنا لیا جان بنا تو شادی کرنے خیر نہیں شادی بچے شادی بچے نہ کھیڑے آج دو جامنا رو صاحب شادی کیتی ہے شادی کیتی ہے پانچ کلو دو دلیا آج دو جامنا آج دو جامنا آج دو جامنا آج دو جامنا آمیر آمیر آمدر جانے آمدر جامنا آمدر جامنا میں سورج کا سین دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ برائٹنس زیادہ میں فوکس ہی در کرتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت یہی سین ہے برائٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ واضح ہو جاتے ہیں جی جی بلکل کافی گپ شب ہو گی پہلا ویلوگ تھا کافی لوگوں نے جوائن بھی کیا کافی لوگوں نے جوائن بھی کیا کافی انجوائی ہو گیا مزہ آیا گپ شب بھی ہو گئی اگر آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیا ہو کوئی سین اچھا لگا کچھ بورا لگا آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اسے نیکسٹ ویلوگ میں اچھا ہے تو شامی لور کرسکیں اگر بورا ہے تو ہم اسے کٹ آف کرسکیں